ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائے کے آخر میں یا آگست میں آئے گی اگر ہم نے اسی طرح بے احتیاطی کی ایسو پیس پہ نہ چلے تو ہمارے بھی اس طرح کا برا وقت آ سکتا ہے جس طرح آج برزیل میں ہے اور جس طرح یورپ میں آیا تھا جس طرح امریکہ میں پاکستان میں جولائے کے آخر میں کرونا اوروز پہ بہنچ جائے گا وزیراعظم عمران خان نے خبردار کر دیا کہتے ہیں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پاکستان برزیل بن جائے گا جہاں روزانہ پندرہ سو لوگ بر رہے ہیں بارس پھیلے گا لیکن اس کی تیزی کو کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس پتالوں پر دباؤ نہ آئے ملک بھر میں آکسیجن کے ساتھ ایک ہزار بیٹس کا انتظام کر رہے ہیں بیٹس اور دیگر سہولیات کے لیے پاک دیگر بان کے نام سے اپ لاؤنچ پاکستان میں خطرناک کرونا وائرس کی قیامت خیزیاں ملک میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی چار ہزار ساسو اٹھائیس نئے کیس رپورٹ بتاثرین ایک لاکھ تین ہزار چھے سے خطر ہو گئے آج مزید پینسٹ اپسار جان سے گئے امباد دو ہزار سرسٹھ ہو گئی سرسٹھ ہزار دو سو اٹھائیس زیر علاج چونتیس ہزار تین سو پچپن مکمل سہتیاب عوام سے عوامی نمائندہ تک کرونا کے وار وزیر دلوے شیخ خرشید اور سابق وزیر آزم شاہد قرآن کرونا سے متاثر ہو گئے سابق مشیر انڈسٹریر سردار در محمد ناصر جانبہ تعلق بروچستان عوامی پارٹی سے تھا چار ملازمین نے وارث کی تزدیر شباز شریف کا چیمبر سیل کر دیا گیا پنجاب اسمبلی کے بھی پانچ ملازمین میں کرونا پایا گیا کراچی ملک کا سب سے بڑا متاثرہ شہر بن گیا کرونا کیسز بیس ہزار سے اوپر چلے گئے سن میں آج مزید انتیس پریز جان سے گئے وزیر آلہ سن کا بیان چوبیس کھنٹے میں چودہ سو سیتالیس نئے مریض سامنے آئے متاثرین انیس ہزار ایک سو سیتیس ہو گئے پاکستان میں کرونا وارث چین کے شہر وہانوارہ ہے وفاقی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی فواز شاہدی کا انکشاف کہا خدشہ تھا جون میں کرونا پھیلے گا اور ایسا ہی ہوا کرونا سے بچاؤ کی اشیاء اکسپورٹ کر رہے ہیں اب تک سو ملین ڈالر کی آرڈرز مل چکے چند ہفتوں میں ونٹی لیٹرز کی پڑکشن بھی شیو کر دیں گے سپریم کورٹ نے ہفتہ اتوار کو مارکٹس کھولنے کا حکم واپس لے لیا حکومت نے کرونا سے تحفظ کی قانون سازی نہیں کی تمام ادارے کام کر سکتے ہیں تو پارلمنٹ کیوں نہیں کرونا اس خود نوٹس کیس کی سماکھ میں چیپ جسٹس قلزار احمد کا اظہار برہمی اینڈی ایم اے کو مرضی سے کام کرنے کا لائسنس نہیں ملا ایک ایک چیز کو عادت کرائی ہے سپریم کورٹ کے ریمارکس عدالت نے ٹڈڈی دل حملوں سے نقصانات کی بھی تفصیل طرف کر دی چپ جسٹس نے کہا ہمارے اپنے جہاز نہیں چل رہے باہر سے لاکر اس پر ایک کیا جا رہا ہے کرونا اسو پیس پر عمل عوام کی ذمہ داری ہے وزیدالہ پنجاب اسمان بزار کا بیان کہتے ہیں جو ایسو پیس پر عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی انتظامی اقدامات کے ذریعہ عمل درامت کروائیں گے وزیراعظم کے قرارت میں کرونا، ٹڈڈی دل اور دیگر چلنجز سے نمٹ رہے ہیں وزیراعظم نے مضبوط ترین شوگر مافیا پر ہاتھ ڈالا چینی مافیا کو قانون کے مطابق سزائیں ملیں گے پر فاقی وزیر مراسعی کی گفتگو تہا زرداری اور شریف خاندان نے سیاست کو مفاق کے لئے استعمال کیا یہ لوگ سیاست میں کاروبار کے لئے آتے ہیں مراد علی شاہ آصف زرداری کے فرنٹمن ہے لوت ماہ ایسسیشن احتساب سے نہیں بس سکتی متحدہ اپوزیشن کرپشن کی اے بی سی فر فر بولتی ہے وزیر تلات منجاب پیاز الحسن چہان کی تنقید عظمہ بخاری نے پوچھا چہان صاحب کرسچینی چور کے خلاف ایکشن لیا گیا جہانگیر ترین کو لندن فرار کروا دیا گیا خسوہ وقتیار کو سزا کے بجائے ترقی دے دی گئی حکومت نے رپورٹ پبلک نہیں کی بلکہ لیک ہو گئی کراچی لیاری میں امارت کے بلوے سے ایک اور لاش مل گئی اماعت شے ہو گئی بلڈنگ کنٹرول کی چار اکنی ٹیم کا جائے وقوع کا دورہ دیگر امارتوں کو بھی معاینہ کیا لیاری ٹاؤن میں سو سے زائد امارتیں خطرناک ہیں ٹڈی دل کا نوشکی میں انگور اور کھجور کے باغات پر حملہ پیاز اور دیگر سبجیوں کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچایا چاغی خاران اور واشک میں بھی ٹڈیوں کے لشکر نے تباہی مشاہ دی انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی لڑکانہ سینٹرل جیل میں بارہ قیدیوں کا کرونا ٹیس مضبط آ گیا قیدیوں کا احتجاج بیرکوں میں بند نہ کرنے کا مطالبہ کہا بیرک میں سماجی دوری برقرار نہیں رکھی جا سکتی انتظامیہ مطالبات مان لیے احتجاج قادم دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 71 لاکھ سے اوپر امواز 4 لاکھ 6 ہزار سے تجاوز شد کر گئی 32 لاکھ اسپتالوں میں زیر علاج 53 ہزار کی حالت تشویشنا اب تک 34 لاکھ سزایت سہتیاب